السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے مذہر میں ہوں گے تو یہ آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہماری چکن آپ کو نظر آ رہی ہوگی آدھا کلو ہماری چکن ہے اور یہ میں نے اچھی سپائی سے دھولی ہے اور اس کو ہم نے نمک کے پانی میں تھوڑی دیر رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا جو بلیٹ وغیرہ وہ بھی ساپ ہو جائے اور ہماری چکن آپ دیکھ رہے ہوں گے نمک کے پانی میں تو ابھی اس میں کیا کیا مسالے ایڈ ہوں گے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چلوں ہمیں اس کا آج کیا بنانا ہے ہمیں بنانا ہے آج چکن تکہ بوٹی ریسپی جو بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں بنانی ہے تو بہت ایزی ہے بہرحال ابھی ہم آپ کو مسالے دکھاتے ہیں کیا کیا مسالے ایڈ ہوں گے اور ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا بہت زبردست ریسپی ہے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے لائٹ بھی کیجئے کومنٹ بھی کیجئے تو چلیے ریسپی دیکھتے ہیں آگے دکھاتی چلوں یہ ہمارا تکہ بوٹی کا تھوڑا سامے مسالے بھی اس میں ارینج کرنا ہوگا اور جو گھر کے مسالے بھو بھی باگی اس کی کونٹیٹی ہمیں کمی لینے ہیں صرف ٹیچ کے لیے تو ابھی ہم آپ کو مسالے دکھاتے ہیں کیا کیا لینے ہیں تو چلیے دیکھیں میں دکھاتی چلوں ہم نے چکن اس بال میں سے الگ نکال کر رکھ دیا ہے پانی بلکل یہ میں دکھاتی چلوں الگ برطن میں نکال لیا ہے چکن بلکل اور اب ہم بنا رہے ہیں اس کا مسالہ تو آپ کو خیال رہے کہ اس دہی میں پانی نہ ہو تو ہم نے یہ دہی لے لیا دہی کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے ایک چمچ میں نے آپ کو جیسے کے دکھایا تھا ٹکہ مسالہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں کیا لینا ہے اس کے بعد ہمیں کالی میچ پاوڈر ہماری لال میچ پاوڈر ہلدی پاوڈر کیونکہ نمک اس میں ہم بلکل کمی آئٹ کریں گے تو وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے مسالے میں بھی نمک تھا تو ابھی ہم اس کو مسالے کو اچھے سے میش کر لیں گے تو اس کا بھی طریقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے میش کرنا ہے تو دیکھئے گا آپ آگے ہمیں دکھاتی چلوں نمک بھی ہم لے لیتے ہیں ورنہ ہم بلکل بھول جائیں گے کیونکہ ہمارا چکن میں بھی ہم نے نمک لے لیا تھا پانی میں تھوڑا سا کیونکہ نمک ہمارا اچھے سے گوش میں جذب ہو گیا ہے تو بلکل لیٹ سا لے لیتے ہیں ورنہ بھول جائیں گے بارال اب ہمیں اس مسالے کو اچھے سے میش کر لینا ہے یہ ہمارا تکہ بوڈی کا مسالہ ہے آپ اسے بابی کیوں بھی کہہ سکتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ یہ ہم یہ دیکھیں دہی میں بلکل ہماری وہ نہیں ہوں بلکل اچھے سے ہمیں سمیش کرنا ہے یہ ہمارا مسالہ اچھے سے میش ہو گیا ہے دیکھاتی چلوں ہمارا مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس میں چکانیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے کر لیں تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے جلس ہو جائیں اچھا میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتاتی چلوں شاید میں نے نہیں بتائی کہ آپ کو اس کو ہمیں پوری رات کے لیے بھی ہم اسے سیف کر سکتے ہیں اور دو سے چار گھنٹے کے لیے ہمیں اس کو بنانے میں لگے گے کیونکہ اتنی جلدی ہم اسے نہیں بنائیں گے تو کم از کم ہمیں تین سے چار گھنٹے دو گھنٹے تو مست ہمیں چاہیے تاکہ اس میں اچھے سے مسالے جزب ہو جائیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی میں اس کو فریزر کر رہی ہوں اور اچھے سے یہ دیکھیں تو یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور میں اس کو ابھی اس کا ڈھککن اس کے اوپر رکھ کرنا اور اسے فریزر کرنے جا رہی ہوں تو کم از کم میں اسے چار سے پانچ گھنٹے رکھوں گی اب یہ آپ پہ ڈیبین کرتا ہے آپ چاہیں تو دو گھنٹے بھی رکھ سکتے مرنہ دو گھنٹے تو لازمی اسے رکھنا ہے تو یہ خاص پوائنٹ ہے اس کا زیادہ اچھے سے خیال رکھئے گا تو ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا ابھی میں اس پہ اچھے سے اس کو سیل لگا کرنا اور فریزر کر رہی ہوں اسے میں کم از کم چار سے پانچ گھنٹے رکھوں گی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں اور میں ابھی اسے نہیں بنا رہی تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا دکھا دی چلوں اب ہماری چکن ہو گئی اچھے سے میج اور اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل لیں گے اچھے آئل زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ ہماری چکن ہم چاہیں تو اس ٹک میں بنا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں کیا میں نے آپ کو دکھا دی تھی کم از کم چھ گھنٹے میں نے یہ پریزر کی ہوئی تھی یہ دیکھیں آپ چھ گھنٹے میں اس کا ریزر لیا آیا ہے اور ابھی ہم جیسے بھی آپ کو ابھی آئل گرم ہونے گندسارے پھر دکھاتے ہیں تو آئل ہو گیا ہمارا گرم اور اب ہم یہ مسالہ لگی چکن اس میں ایٹھ کریں اسی مسالوں میں ہماری چکن ٹکا بوٹی آرام سے بل جائیں گی ہمیں کوئی پانی وغیر نہیں لینا ہوگا اس میں یہاں میں دکھاتی چلوں ہم نے اس میں چکن ٹکا بوٹی میں بلکل بھی پانی نہیں ایٹھ کیا تھا یہ ہمارا پانی تمام جو نظر آرہا ہے دہی کا پانی ہمارا اس میں چکن اچھے سے اور گل جائے گی اچھا ہم چاہتے تو اسے اسٹیک میں بھی بنا سکتے تھے اور کسی بھی طریقے سے بنا سکتے تھے کیونکہ یہ باربی کی ہوئے بہت زبردست ریسیپی ہے ہماری بارال میں نے اس طریقے سے بنایا ہے اور ابھی آپ کو میں دکھاؤں گی صرف ہمیں انتظار رہے تھوڑا سا یہ دہی کا پانی پھشک ہو جائے اس کے بعد ہماری چکن ٹکا بوٹی بڑے مزیدار سی بنیں گی تو یہ دیکھیں ہماری چکن اچھے سے گل چکی ہے اور اس پانی میں ابھی ہم اس میں کوئلے کی بھی سیند دیں گے اس کی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ اسے چاہیں جیسے دوبارہ آپ کو ریپیٹ کریں گے آپ اسے جس طریقے سے بنایا ہے بہت مزیدار سی رہتی ہے ہی اب ہم اس میں اس کو سائیڈ میں کرتے ہیں اور اپنے یہ ایک سائیڈ ہم نے کوئلہ رکھا تھا ہم کوئلے کی سٹیم دیں گے ہاں میں آپ کو دکھاتے ہی چلوں کوئلے کی سٹیم صرف ہمیں پانچ سیکنڈ کے لئے تھے ہمیں اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہمیں زبردست خوشبو آ رہی ہے آج کی وقت میں ہمارا آ رہی تو ابھی ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہمیں دکھاتی چلوں ہماری چکن ٹکا بوٹی بلکل ہم نے برسٹ سٹائل میں بنائی ہے بہت مزیدار سی ریسپی ہے آج کی یہ رائتیں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس لی کے ساتھ میں اجازہ چاہتی ہوں آپ مجھے ضرور اپنے کومنٹ بورک میں رائے دیجئے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی برحال بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی سپائس ہی تھی تو اللہ حافظ